السلام علیکم ویوورز میں محمد افانش ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں یہاں پر کھڑا ہوں یہ گراؤنڈ ہے اس وقت گلشن اشراع سکس بی کا اور ماشاءاللہ سے یہ بہت پرانی سوسائیٹی اور بہت اچھی سوسائیٹی ہے یہاں پر دیکھیں لوگ کتنے پرسکون طریقے سے اپنے دن کو اپنے وقت کو کاٹ رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ یہاں پر ایک سائم اسٹیٹ بنی بھی ہے جس کو بھی یہاں پر سیل پرچیس کرنی ہے اور جس کو بھی یہ کسٹرکشن کار بھانی ہے وہ اس کے راپتہ کر سکتے ہیں یہاں پر ہمیں نظر آئے اسلام علیکم بابا جیiane میں PDF بھی بھی آئی ہے ماشاءاللہ اسلام علیکم کیسے ہیں بابا خیریب سے ہیں تو اسلام علیکم بھاجوں کیسے ہیں تب یہ bag. آمدلللللہ ماشاءاللہ بابا آپ نے ٹھیک تو یہ سائم صاحب ہے of just asam bro. اب یہاں پر ہوتے ہیں تو آپ کی ریائش بھی یہاں ہے ماشاءاللہ stake اللہ انکل ایک بتا BR. کیسا ہے یہاں پر حساب کتاب لوگوں کا رجحان کیسا ہے کیونکہ یہ تو سوسائیٹی کب کی ہے یہ بتائیں چالیس سال پرانی سوسائیٹی ہے تو انکل یہ ابھی تک پوری آباد کیوں نہیں ہوئی بھی آباد یہ ظاہر ہے کوئی بھی آئے گا رہنے کے لیے یہاں تو پہلے سولیت مانگی گا سولت ہوئی تو جس وقت جنگل تھا بالکل ماشاءاللہ پھر بھی چار پانچ سو مکانات بنی ہیں چار پانچ سو انکل مجھے تو تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 50% مجھے بات لگ رہا ہے چار پانچ سو اچھا پچیزار مطلب پچیس سو بلاڈ ہے ٹوٹل اچھا تو ٹوٹل کتنے بنے ہوئے آپ کے حساب سے ابھی تقریباً پانچ سو کے قریب بنے ہوئے اچھا انشاءاللہ بنی رہے آپ کے سامنے کانٹیکشن کا کام چل رہا ہے جی 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 تو یہاں پر کیسا محول لوگوں کو ملتا ہے جو لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں جن کی اپنی پروپرٹی ہے یہاں پر جن کی اپنا ہے وہ تو ماشاءاللہ یہاں سکون میں الحمدللہ ٹھیک ہے صحیح نا کوئی ٹنشن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا فضل کر رہا ہوں زبردست صحیح نا یہاں لوگ ڈرتے ہیں آنے سے کیوں ڈرتے ہیں کیا وجہ کیا ہے بھائی لوگ بلتے ہیں یہ جنگل ہے جنگل میں کون آئے گا آج سے پانچ سال آٹھ سال پہلے آتے تھے بھائی جنگل میں بھائی آمنی میں تو انکل یہاں ہوں ٹیلیکٹی کا پہلے پان solution is تو پھر یہاں پر جنگل کا کیا مامل ہے Buundary Wall یہ society نہیں ہاں o 容 بانڈری وال سوسائیٹی یہ بہتر ہے 40 سٹر روڑ ہے وہ بہتر ہے یہاں پہ گلیوں میں 40 فٹ کے روڑ ہیں 30 بھی ہیں 24 بھی ہیں کتنے بہار ہیں اس پوری سوسائیٹی میں پارک جیسے یہ مہن پارک ہے اے میں ہے ایک بھی میں چھوڑے پارک یہ دیکھیں ہم نے ایک دو تین تین بھی میں ہیں بلکہ ایک اور ہے آگے چار چار پارک ہیں چھوڑے یہ آپ کے پیچھے نقشہ لگا ہوا ہے یہ کس کا ہے؟ یہ پورے سرجانی کا نقشہ تو اس حالی شراز کا نقشہ نہیں ہے اس میں اس میں نہیں اس میں نہیں تو بیورس بابا صاحب یہ کچھ دکھا رہے ہیں شراز کا نقشہ یہ شراز کا نقشہ یہ اس سے اس سے اس سے بیورس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ ہمارے سامنے اس وقت محب آگیا ہے شراز کا اور یہ آپ دیکھیں یہ آپ کو اسٹیٹ ایجنسی والے ہی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کون سا نقشہ کہاں پر ہے یہ سکس اے ہے یہ سکس بی ہے ابھی ہم سکس اے میں بیٹھیں سکس بی میں بیٹھیں تو انگل یہاں پہ ہم کس جگہ بیٹھیں میں کچھ بتا ہے اے 435 پہ اے 435 پہ اے 435 پہ اے 435 اے 435 اے 435 کے کورنر پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تو انگل یہ بتائیں کہ یہاں پر کہتے ہیں کہ اور کوئی مشکلات اور دشواری یہاں پر رہنے والوں کو جیسے آپ یہاں رہ رہے ہیں کتنا ہم ہوگی آپ کو رہتے ہوئے ماشاءاللہ نوہ سال پہلے تو باقی میں یہ جنرل تھا یہ تو بات میں بھی ایڈمیٹ کروں گا کیونکہ یہ عبداللہ میں رہتے تھے تو میں ان کے پاس عبداللہ میں آتا تھا یہ میرے دوست ہیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ کسی قسم کی کوئی پریشانی اور ہڈل اچھا سوسائیٹی میں انسیکیورٹی وغیرہ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ مطلب یہاں پہ چھینہ جبٹی چوری چکاری یہ وہ کہیں بھی آپ کسی کونے کچھ میں چلے جائیں ہینڈل کرتے ہیں یہاں پر کوئی آپ لوگوں کو یہ یونین بنی بھی ہے یا یہاں پر آپ لوگوں کو بیلڈر کی طرف سے کوئی سپورٹ ہے بیلڈر کی طرف سے سپورٹ ہے بھائی رہنے کے لئے آپ کو کلاب دیتی ہے آپ اس کو سمارا سوڈائی بنا دیئے اب آپ سوانا بیلڈر کا کام نہیں ہے بیلڈر نے تو اپنا زمین دیئی ہے بھائی اب تو جو ریائیز ہی ہے وہ کچھ کریں تو بیلڈر اب یہاں پر آپ کو کئی نظر نہیں آتا بیلڈر اس کو سپوروائز کرتا ہے اس کو اپنے طریقے سے جو بھی کچھ اس کو ہمدردی کرنی پڑتی ہے وہ کرتا ہے ابھی اس کو گیس کا اسٹیمنٹ بڑھ دی ہے اچھا ماشاءاللہ انکل گیس آ گئی تو پھر سب آ جائیں گے پھر تو میں کہہ رہا ہوں دیماریشن یہ مکان سامنے بن رہا دیماریشن آج ہی کر کے گیا سل پرسوں سے کدائی شروع جائیں گے آگے اور مکان آپ دیکھنے بننی شروع ہو گئے ماشاءاللہ تو جب یہاں پر 60% 50% پاپولیشن ہو جائے گی تو پھر SSGC وہ بھی آپ کو دے دیں گے گیس گیس تو دے رہے ہیں وہ ایسے بھاردی ہیں نا بیلڈر نہیں ٹھیک ہے تو کتنا پر ہیڈ آیا گھر کا یا بلوٹ کا بیلڈر نہیں کر دی اچھا بیلڈر نہیں کر دی اچھا بیلڈر جو ہے یا میں نے سنے کہ کافی سٹراؤں گئے سیاں کا پانیوانی کا تھوڑا تا ایشو ہو رہتا ہے اچھا اب میں نے آپ سے ایک سوال کیا کہ آپ یہاں پر یونین چلا رہے ہیں یہاں پر کون لوگ کس طرح کام چلتا ہے یہاں پر آپ لوگ اپنے مسائل کیسے حال کرتے ہیں اپنی مدد آپ کے ساتھ ایک ویلڈر سوسائیٹی کے نام سے بنا لی جائے گا تو ہم یہاں لوگ کی خدمت میں لگے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے ماشاءاللہ دست سے پندرہ ممران ہیں جو رات میں آکے بیٹھتے ہیں لوگوں کے مسئل جیسے آپ کوئی بھی علاقے میں آپ کو گٹر لائن شہویل لائن ماشاءاللہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ صفائی تو کوئی ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کوئی بھی گٹر بہ رہا ہوگا اس کو فورن سویبر کو بلاتے ہیں ماشاءاللہ زبردست یعنی کہ آپ لوگ مطمئن ہیں خوش ہیں آپ کا اپنا گھر ہے کرائپ میں آپ اپنا گھر ہے تو کتنے کا لیا تھا آپ نے کتنے کا لیا تھا بھائی یہی لوگ کرتے تھے بھائی دو آدار دس میں لیا تھا بھائی دو آدار دس میں اس وقت اس کی کیا ویلیو ٹی باس پانچ لاک روپے کا پلوٹ پانچ لاک روپے کا پلوٹ اپے نہیں کرو بھائی اے میں تو اس سے بھی کم تھا اچھا پانچ لاک روپے روڑ سے نرزی کا پلوٹ اگل اب تو یہ خواب بن گیا ہے پانچ لاک روپے کا ابھی اس وقت ایک سو بیس گھر کی کیا ویلی ہوئی انکل سالیٹ سالیٹ مجھے فون گھر اگل اس وقت ایک سو بیس گھر کی کیا ویلی ہوئی ایک سو بیس گھر کا پلوٹ اگر ہے ایک سو بیس گھر کا پلوٹ پچاس لاک کش ارتالی سے پچاس کش اچھا یہاں پر کمرشل پلوٹ بھی ہیں ایک سو بیس گھر ایک سو بیس گھر کے کمرشل ہیں ایک سو بیس گھر کی کیا ویلی ہوئی یہاں پر ایک سو بیس گھر کی کیا ویلی ہوئی انکل سالیٹ اچھا آپ کے پاس کیا کیا انویٹری ہے اس وقت ایک سو بیس گھر اگر کسی میرے ویورز کو اگر یہاں پر پلوٹ پرچیزنگ کرنی ہو وہ آپ کے پاس آکے ڈائریک آپ سے لے سکتا ہے مطلب بغیر کسی ایزیٹیشن کے آپ سے رابطہ کر سکتا ہے تو آپ اپنا کانٹیک نمبر دینا پسند کریں گے میرے ذرا یہ اپنا کارڈ بھی دے دیں اور اپنا کانٹیک نمبر ذرا ریپیٹ کر دیں اپنی زمانی کیونکہ میں اس کو پھر اسکرین پر لوں گا اور جو بھی صاحب شراج کے اندر انٹرسٹڈ ہیں وہ آپ سے رابطہ کر کے آپ سے رابطہ کر کے جو ہے وہ پرچیزنگ کے لئے آ سکتے ہیں میرا نمبر آپ لکھیں 032 032 0263 0263 746 746 آپ کا اسم کی نامی عبدالرشید نامی میرا اور یہ میرے بیڑے کے نمبر یہ بیڑے کے نمبر بیڑے نامی میرا وہ بیہد نام ہے یہ سیکٹر ٹو میں بیڑتے ہیں وہاں دوسری اسٹیٹ وہاں سرفراد صاحب اور آپ عبدالرشید صاحب ہیں تو یہ جو بھی آپ نے نمبر مجھے بتائے اس میں آپ کا نمبر کونسا تھا اس میں ہے کارڈ میں اس میں نہیں اب یہ آپ نے ایک ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیں 032 032 0263 0263 746 746 تو ان کا نمبر کنورد ہوا ہوگا ہے چلیں رشید بھائی میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اگر میرے ویوور سبسکرائب اور اگر آپ کو میری ویڈیو کے ریفرنس سے اگر رابطہ کریں گے تو ان کے ساتھ کمیشن میں ریعت ہوگی یا اس کی کوسٹ میں ریعت ہوگی نہیں نہیں انشاءاللہ ہمارا کمیشن ویسی کم ہے باگی لوگ نہیں مطلب آپ کا کمیشن کتنا کم ہے 50 لاکھ کا ایک پلوٹ اگر آپ بیچتے ہیں تو ایک پرسن ویسی پچاس دار بن جاتا ہے تو یہ کم تو نہیں ہے کم نہیں ہے ایک روز روز دس بیس بگان بھگ رہا ہوں پلاک بھگ رہا ہوں تو دوسر میں آدھا کم نہیں ہے اب یہاں مہینوں میں اگر آپ ڈیزرب کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کم سے کم بھی ایک پرسن تو ملنا چاہیے لیکن اصول دو پرسن کا ہے کرایا ہے ہم تین بند ہیں چلے انکل میرے ویوورز آپ سے رافتہ کریں گے اسی ہے اسی نہیں اسی نہیں تو رشید بھائی میں آپ کا بہت شکریہ میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ ویڈیو کوریج دی یہ آپ نے مجھے اپنا کارٹ بھی دیا تو الحمدللہ میرے ویورز ہیں میرے چینل ہے کہ میں آپ کو اپنا ویزٹنگ کارٹ بھی دیتا ہوں آپ میرے چینل کو لائک کریے گا سبسکرائب کریے گا اور مزید اپنے حلقوں میں شیئر کریے گا اپنی اس ویڈیو کو اور میں اس کو بہت جلد کوشش کروں گا کہ آپ کی ویڈیو میں اپلوٹ کروں اور میرے سبسکرائبر ویورز اگر آپ سے میرے ریفرین سے اگر رابطہ کرتے ہیں تو کانڈلی جو ممکن ہو سکے ان کو فیسلیٹیٹ کریے گا اور جو بھی بہتر معاملہ ان کے ساتھ معاملہ کریے گا ٹھیک ہے رشید بھائی بہت شکریہ اللہ آپ کو خوش رکھیں صحت دے تنزرستی دے جزاک اللہ تو ویورز جیسے کہ آپ نے دیکھا رشید بھائی ماشاءاللہ سے کتنے خوش اخلاق آدمی ہیں اور ان کے مزاج سندادہ ہو رہا ہے کہ یہ اپنی روزی روٹی کیلئے اپنے وقت کو یہاں پر گزار رہے ہیں اور ان کی رہائش ہے یہاں پر اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اسکول کی وین دیکھیں یہ کتنا اچھا پرسپشن ہے کہ اسکول کی وین بچوں کے گھروں کی آ رہی ہے یہ شراز ایک بہت اچھی سوسائیٹی تھی بیورز بس اس کی تھوڑی سی لاپروائی ہی کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا اگنور کر دیا گیا اور آج ماشاءاللہ سے دیکھیں ٹائم کے ساتھ وقت کے ساتھ جس طرح زخم بھر جاتے ہیں اس طرح یہ سوسائیٹی بھی بھر گئی ہے تو یوں سمجھنے کہ اس سوسائیٹی آ رہا ہوں آ رہا ہوں سر آ رہا ہوں آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں مجھے پتہ ہے بیج دیا آپ نے تو کہنے کا مقصد ہے یہ میرے سعید بھائی تھے ماشاءاللہ یہ میرے شادمان ٹاؤن کے میرے پروسی ہیں اور ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ میرے کلاس فیلو ہیں مدسر خان تو جیسا کہ ویورز دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہمارے گھر والے ہی ہیں ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں ہمارے جیسے ہی لوگ ہیں یہاں پر رہشک پذیر ہیں تو آئیہوب آپ لوگوں کو میرا یہ چھوٹا سا فیلوگ اچھا لگا ہوگا فور موٹیویشن فور آبینلس کے لیے فیلوگ میں نے بنایا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہاں پر جو ہے اس وقت ایک ایسا زبردست یہاں پر اس وقت کام ان لوگوں کا ہے اور لوگ یہاں پر رہ رہے اور پر سکون پر امن زندگی گرین بیلٹ پر کھڑا ہوا ہوں یہ آپ کو نظر آئے گا یہ وہ گرین بیلٹ ہے جہاں پہ میں نے شہاب بھائی کے گھر کو کور کیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شہاب بھائی کا گھر ہے اور یہاں سے میں نے ایک ویڈیو کور کری تھی شہاب بھائی کی اور میں اس وقت رشید بھائی کے ساتھ یہاں پر آیا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اپنا ایک نظام بنایا ہوا ہے نوٹیز بورڈ بنایا ہوا ہے تو انکلز کی چابی آپ کے پاس ہے کے نہیں تو چابی سے دکھا دیں ایک چھوٹا سا آفیس آپ کا ان کا بنایا ہے ویورز میں ہوگارال آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ سوسائیٹی والوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر ایک ویل فیر بنائی ہوئی ہے تو یہ ایک ضروری حصہ ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں پر ہونی چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا یہ گراؤنڈ ہے اور بلڈر کی ناتوجہ ہی کی وجہ سے یہ ویران ہے لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہاں کے رہائشی جو ہے وہ بہت جلد اس کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے اس کو منیج کریں گے آنے والے وقتوں کے اندر اور دیکھیں کتنا خوبصورت نظام انہوں نے بنایا ہے پھل بیٹک وغیرہ رکھی بھی ہے یہاں پر لکڑیوں سے پوری سکائی ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں پھل نیم کے درخ لگائے میں اور خوبصورت طریقے سے ویورز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا کمرہ انہوں نے بنایا ہے اپنے اٹھک بیٹک کے لیے اور آپ دیکھیں بہت ہے کافی ہے کرسیاں رکھی ہوئی ہیں اور پورا کمپیٹر کے حساب سے یہاں پر انہوں نے پورا سسٹم مینٹین کر رہے ہیں کس کے پیسے آئے کس کے پیسے نہیں آئے کس کون یہاں پر ہے کون نہیں ہے کتنا لاتی ہیں پورا ریکارڈ آپ کو یہاں سے ملے گا تو یہ ایک سوسائٹی کے اندر ان لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے ویورز یہ ایک نظام بنایا ہے جو بہت ہی اچھا اور خوش آئین ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں کی اویننس کے لیے گلشن شراز جو ایک مشہور سوسائٹی اور بہت پرانی سوسائٹی ہے سرجانی ٹاؤن عبداللہ موڑ کے ساتھ تو میں نے کہا یہ کبرج کروں اور آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہاں پر بھی پلوٹ آویلیپل ہیں ایک سو بیس گس کے اور دو سو گس کے پلوٹ یہاں پر ملیں گے آپ کو اور جو کمرشل اور ریزیڈنشل ہیں ایک سو بیس گس کی جو پرائز ہے وہ پچاس لاکھ روپے اور دو سو گس کی جو پرائز ہے وہ ساٹھ لاکھ روپے تو اسی کے ہموں کم ہو بیش ان کی ہاں پر ریٹ کی ویلیوز ہیں تو سامنے پیچھے اس پلوٹ کے پیچھے ہمارا نوٹ ٹاؤن ریزیڈنسی کا انڈسٹیل زون ہے تو میں نے کہا میں یہاں پر آؤں شراز میں مجھے گھر کو کور کرنا تھا کہ یہاں پر ایک ہمارے بھائی ہیں جو یہاں پر گراؤن پلس ٹو کا نقشے کا انہوں نے سٹرکچر بنایا تھا اب وہ یہاں پر پلسٹر وغیرہ کا ان کا کام چلنا ہے تو اب ہم جاتے ہیں ان کے گھر پہ اور دیکھتے ہیں واصل بھائی کے گھر پہ کہ یہاں پر انہوں نے کتنا گھر بنایا اور کس انداز میں ان کا گھر بنایا تو آئیہوب آپ لوگوں کو میرا یہ بیلوک اچھا لگا ہوگا میں محمد افوان شیخ آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ